موسیقی موسیقی بلکل اس وقت ہم موجود ہیں لوتھنا شہر کے داخلی راستے پرمٹ چوک پر لگائی جانے والی منڈی کے اندر جہاں ایک ہو کا عالم ہے گاہک تو اپنی جگہ لیکن جانور کوئی نظر نہیں آرہا گزشتہ سات روز تھی جو ہے ڈسٹک انتظام میں نے تمام تر لوازمات کے ساتھ جو ہے منڈی کو آباد کر دیا تھا پولیس اہلکار جو ہیں وہ تین پولیس اہلکار پورے دن کے لیے یہاں تائینات ہیں سیکروٹی کے حوالے سے اس کے ساتھ محکمہ لائف سٹا کے ڈاکٹر موجود ہیں ریسکیو کا عملہ موجود ہے تو وہ تمام عدویات لے کر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں سینٹر بنا دیا گیا پانی کا پینے کا جو پانی ہے وہ بھی رکھ دیا گیا ہے لیکن حیرت کی بات ہے کہ ایک جانور جو ہے کوئی بیوپاری لے کر ابھی تک منڈی میں نہیں آیا ہے اور یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ عید میں صرف چھے سے سات دن کا وقفہ جو ہے وہ رہ گیا ہے دوسرے شہروں میں اگر آپ بڑی منڈیوں میں دیکھیں کراچی لاہور میں تو منڈیوں میں جانور بھی ہیں اور بیوپاریوں کے ساتھ گاہکوں کا رش بھی ہے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہیں سستے جانوروں کا رونا ہے یا مہنگاری کا رونا ہے لیکن لودھرہ میں اس تمام کام کے برعکس چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ منڈی تو ہے اہلکار بھی ہیں انتظامات بھی ہیں لیکن جانور نام کی کوئی چیز نہیں ہے جو لودھرہ کے لوگوں کے لئے بھی حیرت کی بات ہے میرے ساتھ اس وقت موجود ہیں لائیو سٹاک آفیسر ڈاکٹر ندیم ہم ان سے بات کریں گے کہ منڈی میں جانور نال آنے کی وجہ کیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر محمد ندیم لائیو سٹاک ڈپارٹمنٹ کی طرف سے میری ڈیوٹی یہاں پہ منڈی میں لگائی گئی ہے تو سارا عاملہ ہمارا موجود ہے باقی انتظامیہ کی طرف سے سارے لوگ موجود ہیں لیکن جانور کوئی بھی موجود منڈی میں نہیں ہے اس کی ایک بہت ساری وجوہات ہیں لیکن اس میں سے ایک وجوہات اس کی یہ بھی پوسیبل ہے کہ کرونا جو ہے اس کی وجہ سے لوگ بہت زیادہ خوف زدہ ہیں ڈرے ہوئے ہیں اینیملز کو لانے میں بھی پرچیزنگ میں بھی اور سیلنگ میں بھی اس کی ایک مین وجوہات جو ہے ان بہت ساری وجوہات میں سے یہ وجوہات ایک ہو سکتی ہے آج یہ بالکل جیسا آپ نے سنا ہے کہ لائیو سٹاک آفیسر کا یہ کہنا ہے کہ کرونا کے جو خوف ہے کرونا کے جو دہشت ہے وہ ابھی تک بیوپاریوں اور گاہکوں پر تاری ہے یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے کہ منڈی میں ایک بھی جانور کا نانا جو ہے وہ یہی ہے کہ کرونا سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں اور گاہک بھی اب گھروں سے نہیں نکل رہے اور ساتھ ساتھ ہم نے جہاں اور لوگوں سے بات کی تو ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ لوگوں کے اب یہ کوشش ہے کہ جہاں فارمرز ہیں جہاں کسی نے اپنے گھر میں جانور پالو ہیں کوشش کی جائے کہ اس کے گھر پر جا کر اکیلے اکیلے جا کر کوئی اپنی پسند کا جانور خرید لیا جائے تاکہ کرونا کے جو مسئلہ ہے وہ حلصہ ہو سکے لیکن ان تمام دلائلہ تمام وجہات کے باوجود کسی بھی شہر کے ہیڈ کوارٹر میں منڈی کا اس طرح سے بے آباد ہونا یہ بھی اپنے جگہ ایک سوال ہے